آپ کی عدالت میں کیندری منتری سمرتی ایرانی پر آروپ ہے کہ ان کے راج میں مسلمانوں کو ڈرائیا جاتا ہے سمرتی جی آپ مائنورٹیز افیس کی منسٹر ہیں جب آپ منتری بنی اسی دن پہلا اعزام یہ لگا کہ ایک سنگ پریوار کی ایک کٹر ہندو محلہ کو مائنورٹیز کا منسٹر بنا دیا ایسا اتیاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا نہیں بنگال میں ہوا ممتہ جی کے پاس دائے تو تھا سنکھیک کا اور چناؤں میں جتنا وہ دورگا پاٹ کر رہی تھی تو ان کے دھرم کا تو آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا تو why is it okay for dhidi but not okay for کیندر سرکار میں شاید پہلے مسلمی منورٹیز کے منسٹر بنتے رہے دیکھیں پہلی بات منورٹی کا مطلب مسلم کرسچن پارسی جہن بود سکھ اور میں پارسی پریوار میں بیاہی ہوں پارسی پورے وشو میں پچپن ہجار رہ گئے بس تو آپ تو سب سے بڑی منورٹی ہوئی لیکن لیکن میں آبھار ویٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے جب ہم سے چرچہ کی تو کہا an indian can not be a minority in his or her own country میرا دیش ہے بھائی اس میں بہو سنکھک ہندوستانی ہے ہندوستانی اپنے دیش میں آپ اس کا قد چھوٹا کرتے ہو کیوں میں اپنے سمویدھانک اور پرشاستنک اتحاس کے مادھیم سے کہہ سکتی ہوں رجت جی جب میں سکشا منتری تھی آیا ٹی کا کاؤنسل تھا تب آیا ٹی کے کاؤنسل میں پہلی مہلا چیئر پرسن اس سرکار نے جو چنیت کی ان کا نام ہے تیسی تھومس اس لئے نہیں چنیت کی کیونکہ وہ ایک کرسچن مہلا ہے اس لئے کیونکہ شیئیز دمیسائل وومن او انڈیا تیسی تھومس آج یہاں کتنے لوگوں کو ڈاکٹر کلام پسند ہے کس نے منایا تھا ان کو دیش کا راشترپتی بھارتی اجانتہ پارٹی نے منایا تھا آپ مجھ پہ آروپ مڑتے ہیں کہ میں ایک ہندو ہوں جو علسانکھیک منتری ہوں پہلے سب مسلمان رہ چکے ہیں اور سارے آفیسرز کو مسلمان ہونا چاہیے یہ آپ کا میرے اوپر آروپ ہے میرے آروپ نہیں ہے یہ ترنول کانگریس کے ایم پی کا آروپ ہے وہ اپنی میڈم کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آج میں کہتے ہوں علسانکھیک منترالے کے مادیم سے راول گاندی نے بھی اسی سطر میں مجھ سے ایک سوال کیا ہے لکھت میں ایک تو ہم نے ان کو سوال کرنا سکھا دیا علسانکھیک منتری ہونے کے ناتے ان کی وائناڈ کی لوگ سبھات چھیتر میں 295 پروجیکٹس کروائے ہیں بتائیے میرے منترالے میں پھر راول گاندی کیوں کہتے ہیں وہ تو کنفیوزد ہے وہ میرا پرابلم نہیں ہے لندن میں ہم نے کہا کی کنفیوزد ہے کورٹ پہ جنہیو پہنتے ہیں اتنے کنفیوزد ہے اپنا گوتر نہیں بتا پاتے ہیں اور میں آج مجھے بہت خید ہے اس بات کا رجل جی میری آج تک راڈنیتی میں کبھی کسی نے گوتر جات نہیں پوچھا تھا کس نے کہا تھا ان کو یہ چناوی ہندو بننے کا ڈھوم کرنے کے لیے کس نے بولا تھا آپ میں سے پرامان مانگا تھا نہیں وہ دھرم کو دیش کی راڈنیتی میں ایک راڈنیتی ہتھیار بن کر استعمال کر رہے ہیں کچھ باتیں آپ کو اسطردو جنگ ویسی صاحب کو بھی بتانی پڑیں گی کیونکہ ویس صاحب کہتے ہیں کہ پورے دیش میں ہیٹ کرائیم ہو رہا ہے داڑی اور ٹوپی دیکھ کر لوگ کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ویسی بھائی کے بارے میں بھی انہوں نے ایک کٹاکش مجھ پہ کیا کہ سکولرشپ بن کر دی ککشا ایک سے آٹھ ککشا ایک سے آٹھ دیش میں مفت کی سکشا مل رہی ہے تو جو مفت کی سکشا اس میں سکولرشپ دیتے ہیں کیا سٹوڈنز بیٹھے ہیں پوچھئے آپ کانگریس کے کاریکال میں صرف اپیزمنٹ کے نام پہ الپسنکھیک چھاتروں کو ککشا ایک سے آٹھ سکولرشپ دے رہے تھے جہاں پر سکولرشپ کی درکار نہیں ہے جہاں کی سکشا فری ہے میں کہتی ہوں کہ بھئی مت کریے سبھی چھاتروں کو مفت کی سکشا مل رہی ہے تو انہیں کہا کہ آپ الپسنکھیک ویروہ دی ہے انہیں کہا کہ چالیس پرسنٹ آپ کا بجٹ کم کر دیا کیونکہ میں پیسے جو دے رہی تھی جس چیز کے لیے جب وہ اگزیس نہیں کرتی تو میں چالیس پرسنٹ بجٹ بڑھا کے کروں گی کیا وہ جنتا کا پیسہ ہے جنتا کا پیسہ میں روک کے کروں گی کیا تاکہ میری راجنیتی چمکتی رہے آج جب ہم ہم بجٹ میں سنتے ہیں کہ 150 سے زیادہ نرسنگ کالیج بنیں گے 150 سے زیادہ میڈیکل کالیجز کے سمککش اس میں ہم کہتے ہیں کیا صرف ایک ہی وشیش دھرم کے لوگ یہاں پڑھ سکتے ہیں نہیں اب کانگریس پارٹی اترانمول کانگریس یہ بار بار آروپ اس لیے مڑتی ہے کیونکہ ان کی راجنیتی دیش کے ویبھاجن پر چلتی ہے اگر کھڑگے صاحب کو بہت اپلبدیاں اپنے ماتھے لینی ہے تو اس دیش کے راجنیتی کے مادھیم سے ایک خاندان کی راجنیتی کے لیے میرے دیش کا بٹوارہ کر دیا اس خاندان نے یہ ان کے اوپر آروپ ہے اور دھرم کے ناتے انہوں نے بٹوارہ کر آیا اور کھڑگے صاحب کو آپ کہیے کہ یہ تمگا لے کے گاؤں گاؤں گلی گلی گھومیں سویکار کریں اور دیش کی جنتہ کی چڑنوں میں معافی مانگیں کہ اس دیش کو اس بھومی کو ہم نے دھرم کے آدھار پر بٹنے دیا تاکہ صرف ایک وششت ویقتی دیش کا پردھان منتری بن سکے بول سکتے ہیں کہ آپ کھڑگی جی اس کے اوپر چرچہ نہیں کریں گے وہ بتائیں گے کہ راہل جی نے کہا کہ اس دیش میں موڈی جی سیکنڈ گریٹ سٹیزن مانتے ہیں مسلمانوں کو وہ اپنی راجنیتی کے لیے سب کہہ رہے ہیں کانگریز نے دھرتی کا بٹوارہ دیش کا بٹوارہ ہونے دیا کانگریز بار بار ہندووں پر کٹاکش کرتی ہے اور ہندو کو سیکنڈ کلاس سٹیزن مانتی ہے کانگریز پارٹی اسی لئے من موہن سنگھ نے کہا تھا دیش کی جتے بھی سنسادن ہے اس پر دیش کا حق نہیں ایک وششت سمودہے کا حق ہے یہ کیا بٹوارے کی راجنیتی نہیں ہے سمیتی جی آج اویسی سا بار بار کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک کھولی جیل میں رہ رہے ہیں اور ان کا جینا دو بھر ہے بولڈوزر چلتے ہیں تو مسلمانوں کی پروپرٹی پر جانچ ہوتی ہے تو مدرسوں کی مدرسوں کی جہاں تک جانچ کی آپ بات کہہ رہے ہیں ایک وشش راج میں قانون بیوستہ کی درشتی سے کیا قدم لیے جاتے ہیں اس پر ٹپنی نہ کرتے ہوئے میں جانبوچ کر اس لئے ٹپنی ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نشت روح سے یوگی جی بھی پدھاریں گے کسی نہ کسی دن عدالت میں میں نہیں جانتی ایم سوری یہاں پر کون کس دھرم کا ہے میں پوچھنا بھی نہیں چاہتی آپ میں سے کون الفسنخیق پریوار سے ہے لیکن آپ کے نشت روپ سے الفسنخیق پریواروں میں مطر ہوں گے کیا آپ کے مطروں کو دیش کھلی جیل لگتا ہے اور اوے سی صاحب جو اس پرکار کا آروپ مڑتے ہیں میں ان کو راحل گاندھی کے ایک سٹیٹمنٹ پر دھیان آکرشت کرنا چاہتے ہوں راحل گاندھی جمہو گئے شاید جنوری کے آخری سپتہ میں انہوں کا اگر آپ امبیڈکر گروپ کو وقت اویر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا انہوں نے کہا میڈیا کہتی ہے دیش میں کٹوٹا کا پورا واتاورن ہے لوگ ایک دوسری کے جان کے پیاسے ہو گئے ہیں لیکن راحل گاندھی کا یہ کہنا ہے کہ میں پورا دیش گھوم چکا ایک بھی وقتی نے آکر مجھے ایسی شکایت نہیں کی بڑا ہی سوہرد کا واتاورن ہے تو اوے سی صاحب مجھے نہ مانے راحل گاندھی کی سننے نسکیہ مائنورٹی نسکی کے سور پر آپ دیش جو جمعاری مسلم بھائی بہنیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں میں دبارہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں بھائی کا ماحول نہ ہوں وہاں اس پرکار کا ماحول ارجت کرنے کا پریاس نہ کریں یہ نہیں ہے وہ شیر آئے شیر آئے شیر آئے والی کہانی وہی کانگریس پارٹی کر رہی ہے شیر آئے شیر آئے شیر آئے اور اسی لئے کانگریس پارٹی ہر جگہ ہار رہی ہے کیونکہ ان کی راجنیتی خوف پر آدھارت ہے ہماری راجنیتی راشنیتی آ کر سڑک پر نماز عطا کی اور پھر جیسے ہی ویدان سبا کا چناؤ آیا تو جا کر مندر میں گھنٹی بجائے اگر آپ اگر آپ ماتر دھرم کی بات کریں تو اسلام میں مورتی پوجن ورجت ہے میرا تو آگرہ ہے کہ جو لوگ اس پرکار کی ویوید راجنیتک ایڈوینچرز کرتے ہیں وہ راجنیتی کا مزاک ٹوڑائیں چلے گا دھرم کا مزاک ٹوڑانا بند کریں آج میں آپ کے سممک ہوں لیکن نشچت روپ سے آپ میرا گوتر نہیں جانتی لیکن کوئی راحل گاندی کا گوتر پوچھے آوڈینچ میں دو تین لوگ نشچت بتا دیں گے فرق یہ ہے کہ یہ سوال جیسے کہ آپ نے کہا اتپن کیسے ہوا اسی لئے ہوا کہ جب جب ہم کہتے تھے کہ تین کروڑ لوگوں کے لئے گھر بنایا وہ دھرم کی بات کرتے تھے جب جب ہم کہتے تھے دس کروڑ لوگوں کو آیوشمان بھارت دیا وہ دھرم کی بات کرتے تھے جب جب ہم کہتے تھے کہ گیارہ کروڑ مہلاؤں کو ٹائلٹ بنا کر دیا وہ دھرم کی بات کرتے تھے جب جب ہم کہتے تھے کہ بتیس کروڑ مدرہ یوجنا کا لون دیا وہ دھرم کی بات کرتے تھے لیکن دھرم کا پالن تب نہیں کیا جب ویدیش میں جا کر ہندوستان کو گالی دی تو یہ جو کوٹ پر جنیو پہن کر گھوم رہے ہیں ان کو اپنے دھرم کے بارے میں شاید ایک چیز نہیں پتا کہ پرابورام نے کہا تھا میری جننی جنم بھومی سورگ سے بھی مہان ہے اور یہ تب کہا جب سونے کی لنکا ان کو ارپت کی جا رہی تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے میرا دیش میری ماتربھومی سورگ سے مہان ہے تو جو ہوتی جنیو لپیٹ کے صرف چناؤں میں نظر آتے ہیں وہ اگر پرابورام کا ماتر یہ شلوک یاد کر لیں تو شاید لندن میں جا کے دیش کو گالی دینا بند کریں اب تو روبرٹ وڈرہ نے بھی رام مندری کے لیے ڈونیشن دیا ہے دیا ہے؟ انہوں نے خود اپنے فیس بیوک ایکاؤنٹ پر لکھا اور بتایا ہے شاید وہ نہیں جانتے کہ پاپ کا پیسہ پربو کے کام کبھی نہیں آتا لوگوں نے ٹی وی پر بیبوا مفتی کو شیب مندری میں جا کر جل چڑھاتے دیکھا اسی لئے لوگ پوچھنے یہ کیسے ہردے پریورتن ہو رہا ہے لوگوں کا کہتے ہیں نا موڈی ہے تو موڈی ہے